سلام علیکم دوستو جی ٹوینٹی فور ڈیلی میں خوش آمدید انیس سو چھانوے میں انڈیا بر میں بنگلہ دیش کی پچیسمی سالگیرہ منائی جا رہی تھی اور اس موقع پر متعدد تقریبات کا احتمام کیا گیا تھا ایسی ہی ایک تقریب میں بنگلہ دیش کے ایک صحافی نے ایک لمبا پرکشش صورت والا شخص دیکھا جو حال کے پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا تھا صحافی نے ان کے پاس جا کر کہا سر آپ کو تو سٹیج پر ہونا چاہیے تھا آپ کے بغیر تو انیس سو کہتر ممکن ہی نہیں تھا اس شخص نے جواب دیا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا سٹیج پر بیٹھے لوگ تعریف کے مستحق ہیں اس کے بعد یہ شخص اٹھا اور حال سے باہر چلا گیا ان کا نام رمیشور نادکاؤ تھا اور وہ انڈیا کے خفیہ آدارے را کے بانی تھے انیس سو بیاسی میں فرانس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کاؤنڈ الیکزینڈر نے ستر کی دہائی کے پانچ چوٹی کے انٹیلیجنس سربراہوں میں کاؤ کا نام بھی شامل کیا تھا رمیشور نادکاؤ انیس سو اٹھارہ میں بنارس میں پیدا ہوئے انیس سو چالیس میں پولیس میں برتی ہو گئے جب تقسیم کے بعد انیس سو اٹھالیس میں انٹیلیجنس بیورو قائم ہوا تو انہیں اس کا رکن بنا کر اس وقت کے وزیراعظم جواہر لال نہرو کی سیکیورٹی پر تائنات کر دیا گیا انیس سو پچپن میں انہوں نے ایک چینی جہاز کے تباہ ہونے کے پیچھے تائیوان کا ہاتھ ہونے کا سراغ لگایا جس کی وجہ سے وہ خاصی مشہور ہو گئے اس پر انہیں چین کی طرف سے خصوصی عزاز سے بھی نوازا گیا انیس سو اٹھ سٹھ میں اندرا گاندی نے امریکی ادارے سی آئیے اور برطانوی ادارے ایم آئی سکس کی طرز پر انڈین خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انیلسز ونگ یعنی را کی بنیاد رکھی جس کا کام بیرون ملک انٹیلیجنس کے معاملات پر نظر رکھنا تھا کاؤ اس کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے را کے سابق ڈریکٹر اور کاؤ کے دوست انند کمار ورما نے بی بی سی کو بتایا یاہیہ خان کے دفتر میں ہمارے ایک آدمی نے ہمیں بتایا تھا کہ حملہ کس دن کیا جائے گا انڈین فضائیہ کو ہائی الٹ کر دیا گیا دو دن گزر گئے مگر حملہ نہیں ہوا فضائیہ کے سربراہ نے ہم سے کہا ہم زیادہ دیر ہائی الٹ پر نہیں رہ سکتے کاؤ نے ایک دن کی اور محلت مانگی اس دن یعنی تین دسمبر کو پاکستان نے جب حملہ کیا تو انڈیا پوری طرح چوکس تھا اندرا گاندی کی سکیوٹی کی ذمہ داریاں بھی کاؤ کے کاندوں پر تھیں اندرا اندر ملوترا اس بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں کاؤ نے ہمیں بتایا کہ ہم دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسٹریلیا کے شہر میلبرن گئے ایک دن اسٹریلین سکیوٹی ٹیم کا ایک اہلکار مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کی وزیراعظم ایک عظیم ملت کی وزیراعظم ہیں مگر اسٹریلیا میں ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اس نے اپنی بات جاری رکھی پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں کیا رواج ہے مگر وہ جب گاڑی سے اترتی ہیں تو اپنا پرس اور چھتری مجھے تھما دیتی ہیں میں ان سے تو نہیں کہہ سکتا مگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی رہنما گاڑی سے اترتا ہے یا سوار ہوتا ہے تو دہشت گردوں کے پاس گولی چلانے کا بہترین موقع ہوتا ہے اس موقع پر ان کی حفاظت کے لیے میرے دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے کاؤں نے جب یہ بات اندرہ گاندی کو سمجھائی تو انہوں نے اہلکار کو چھتری اور پرس دینا بند کر دیا جب انیس سو ستتر میں اندرہ گاندی کو انتخابات میں شکست ہوئی اور مرارجی دوسائی اقتدار میں آگے تو کاؤں پر الزام لگا کہ انیس سو پجتر میں لگنے والی ایمرجنسی کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا کاؤں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے ایک کمیشن بٹھایا گیا چھ ماہ کی تحقیقات کے بعد اس نے فیصلہ دیا کہ ایمرجنسی میں کاؤں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا راہ کے تقریباً سبھی اہلکار کاؤں کو بڑی محبت سے یاد کرتی ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں کی وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شہد سے مرتا ہے تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے ہم اس وقت نوجوان تھے یہ باتیں ہمارے لیے ہیرے جوہرہ تھیں انڈیا کو راہ یا کاؤں جیسے راہ کے سربراہوں سے کتنا فائدہ پہنچا ہے جن کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں ایک بار امریکہ کے سابق صدر اور سی آئی اے کے سابق سربراہ جارج بوش سینئر نے انہیں کاؤں بوائی کا ایک چھوٹا سا مجسمہ توفے میں دیا تھا بعد میں جب کاؤں کے مداہوں کو کاؤں بوائیز کہا جانے لگا تو انہوں نے اس مورتی کا فائبر گلاس موڈل بنایا جو آج بھی راہ کے ہیڈ کوارٹر کی زینت ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جی ٹوینٹی فور ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی